عزب اللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ششم کلاس کا پہلا سبق حمد جو پڑھنے جا رہے ہیں حمد کا کیا مطلب ہے حمد کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے اللہ کی حمد و سنہ کرنا ہے جب بھی ہم کوئی نئے سبق پڑھنے جاتے ہیں تو ہماری نظر میں چند مقاصد ہوتے ہیں یعنی اس سبق کو پڑھ کر ہم کیا حاصل کرنا جاتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کے مقاصد طالبات اس قابل ہو سکے ہیں کہ درست لفظ سے پڑھائی کرسکیں الفاظ کے معنی اخص کرسکیں مرکزی خیال تحریر کرسکیں اشار کا مفہوم یا تحریر بیان کرسکیں مشکی سوالات کے جوابات تحریر کریں اب ان اس کا سب سے بہلا مقصد یعنی درست لفظ سے پڑھائی کریں گے حمد جناب باری رکھو زبا پہ جاری باقی ہے بس وہی رب فانی ہے ماسوائے سب اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی شان بینعازی کو بیان کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو عزل سے ہے ابت تک رہے گی یہ وہ ذات ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے دنیا کی ہر چیز اپنے آنے والے وقت پر ختم ہو جائے گی لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بنانے والا ہے وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا آگے شاہے کہتے ہیں کافی ہے وہ اکیلہ باقی ہے سب جمیلہ وہ خالقے جہاں ہیں وہ راز کے جہاں ہیں دیکھا آگئی نا اگلے شیر میں ہوئی بات کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اور دنیا کی سارے جمیلے سارے بکھیڑوں ساری مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہی دنیا کو خالق یعنی بنانے والا ہے وہی راز کے جہاں یعنی رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہماری ایک چھوٹی سی چیز اگر اب ہمیں ذہن میں لائیں کیا ہمارے جسم میں سے کوئی چیز کوئی مسئلہ کر دے تو کیا ہم اسے بنا سکتے ہیں نہیں بالکل نہیں کیا ناک میں درد ہو تو کیا نہیں لگا لیتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میری ناک کو صحیح کر دے میرے کان کے درد کو ختم کر دے تو کونسی ذات سب سے برطر و عالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے اور یہ شرف صرف اللہ کو ہی حاصل ہے فرشِ زبیب اسی کی عرشِ برین اسی کی عزمہ تابِ ماہی ہے اسی کی بادشاہی فرش سے لے کے عرش یعنی زمین سے لے کے آسمان تک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حکمرانی رکھتا ہے سمندر باماہی مچھلی یعنی سمندروں میں رہنے والی مچھلی چھوٹے چھوٹے آبی حیات سب کا بادشاہ کون ہے میرا مالک میرا پروردگار اللہ تعالیٰ شہنشاہ جہاں ہے مابونوں انسو جہاں ہیں شہنشاہے جہاں ہیں مابود انسو جہاں ہیں حاکم ہے وہ جہاں کا مالک ہے وہ ایوں ہاں کا اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ میرا پیارا پروردگار میرے رب اللہ عزت تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں انسانوں جنوں ہر چیز پہ وہ حاکم ہیں یعنی دونوں جہانوں کے مالک ہیں چاہے زمین میں موجود یہ چیز ہے یا وہ چیز ہے ایوں آ کیا ہے یہ اور وہ یعنی چاہے یہ چیز وہ چیز کوئی بھی چیز ہے سب کا مالک میرا مالک ہے ہر جہاں اس کا ظہور ہے ہر شیح میں اس کا نور ہے ہر چیز میں نہا ہے ہر چیز سے آیا ہے اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ میرے مالک کا ظہور تو مجھے ہر چیز میں نظر آتا ہے چھوٹی سے ایک چھوٹی کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں اپنے خالق کی تخلیق پر کہ میرے مالک نے اتنی خوبصورت چیز کیسے بنا دی میں تو اگر میرے پاس اگر یہ قدرت ہوتی تو میں تو شاید میں تو شاید ایک ذرہ برابر چیز نہ بنا سکتا لیکن میرے مالک کا نور مجھے ہر چیز میں نظر آتا ہے صبح کی روشنی میں رات کی تاریکی میں کھلتے ہوئے پھولوں پہ اڑتے ہوئے پرندوں میں انسانوں میں یعنی ہر جگہ بس مجھے میرا مالک ہی نظر آتا ہے پھر اس کی بات شائر کہتا ہے سب سے قریب تر ہے سب سے عجیب تر ہے خوشید میں نہ آئے یہ ذرے میں سمائے کھائے پیئے نہ سوئے بولے ہسی نہ روئے بے آنکھ سب کو دیکھے بے کان سب کی سن لے اشیر میں شائر کہتا ہے کہ میرا رب ہم میری سانسوں سے بھی قریب تر ہے کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو سورج ہے اس کی روشنی اور جو زمین میں چھوٹا سا ذرہ ہے اس کا بھی بنانے والا میرا مالک و خالق ہے کھانے پینے ہسنے بولنے آنکھ سے دیکھنے کان سے سننے سا پاؤں سے چلنے ہر چیز میں میرے رب کی قدرت مجھے نظر آتی ہے وہ کبھی آرام نہیں کرتا وہ کبھی اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں کرتا ہر لمحے اپنے انسان اپنے انسان کو اپنے بنائیوی مخلوق کو بتاتا رہتا ہے کہ میرے پیارو تم دعا مانگو میں تمہارے قریب ہوں تم مجھ سے محبت کرو تو مجھے ایک قدم بڑھا کر دکھاؤ میں دس قدم بڑھاؤں گا شائر کہتا ہے ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشتخہ کی کہتے ہیں کہ کسی دنیا کے انسان میں اتنی حمد طاقت اتنی اقل اور دھنائی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی تعریف کو لفظوں میں بیان کر سکے میں جتنی بھی اپنے پاک پروردگار کی تعریف کر لو وہ مٹھی کے خاک کے برابر ہے یعنی انسان حیثیت ہی نہیں رکھتا اپنے رب کی تعریف کرنے کی میرا رب اتنا عظیم ہے مذکور جلوہ ازاد چھوٹا سمو بڑی بات بس کے تیرے بس کا راشد نہیں ہے قصہ آخری شیر میں شائر خود کو مخاطب کر کر کہتے ہیں کہ راشد تیری حیثیت بڑی عام سی ہے تو بہت چھوٹی حیثیت رکھتا ہے چھوٹا سمو رکھتا ہے جتنی مرضی تعریف کر لو جتنے برضی الفاظ کا استعمال کر لو تیرے اپنے رب کی ذات کو بیان نہیں کر سکتے بس کر بس کر کیونکہ وہ ذات تو سب سے آلہ ہے سب سے بہتر تیری ذات ختم ہو جائے گی اس کی ذات کو بیان کرتے کرتے لیکن اس کی تعریف بیان نہیں ہو سکے گی میرے پیارے بچوں حمد وہ چیز ہے وہ نظم کا میں سمجھتی ہوں جس میں آپ رب کی ہر چیز کی تعریف بیان کرتے کھڑتے تھک جائیں گے لیکن بیان نہیں کر بائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم بنی انسان کو خود تخلیق کیا ہے اس کی تخلیق کا ہم نمونہ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں بھگایا اگلا سبخ سبخ کے جو اہم موضوع ہے وہ ہے مشکل الفاظ کے معینی ہم کمرہ جماعت میں ہوتے تو ہم اس کو خود سے آخذ کرتے لیکن وقت کی مجبوری کے بنا پر میں انفاظ اور ان کے باہینی ساتھ تحریر کر دی ہیں سب سے پہلے لفظ جناب باری یعنی اللہ کے حضور بیان کرنا فانی ختم ہونے والا ماسوان اس کے سوا جمیلہ بکھیڑا حاکم حکومت کرنے والا بہر پانی اور سمندر بر خشکی یا زمین تر گیلا عرش بری بادشاہ کا تخت اسمہ چاند سے تاب ماہی مچھلی تک شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ انسو جان انسان اور جن ایوان یہ اور وہ ہر جگہ ظہور ہر جگہ ظاہر ہونا آیاں ظاہر ہونا خرشی سورج بے ہاتھ پاؤں یعنی ہاتھ پاؤں کے بغیر توصیف یعنی کسی کی تعریف بیان کرنا مشتخاقی مٹھی بھر خاق اور انسان کو بھی مشتخاقی سے تشویل دی جاتی مسکور ذکر کیا گیا یہ ہمارے پہلے دن کا سبق ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت سانی سمجھ آجائے گا اللہ حافظ